بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں K92 News اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں پاکستان کا چہرے کراچی کا کچھ کریں پی ٹی آئی نے چار سال گزارے سندھ میں کراچی سے عمران خان صاحب بتقب ہوئے تھے چار سال میں انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ہوں میں ہوں آپ کا حوث کامران شفیک اور آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے کیلئے آئے ہیں وہ ہے کہ کراچی کا میر کون ہوگا الیکشن کون سی تنظیم جیتے گی اور الیکشن کے حوالے سے جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں ابھی سنتے آرہے ہیں کہ کچھ پارٹی جو ہے وہ حمایت میں ہیں کچھ پارٹی چاہتے ہیں کہ ہو جائے ہوگا کیا لوگوں سے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے مختلف ہم مقامات پر اس لیے بھی ویو بھی کریں گے جائیں گے بھی اور وہاں پہ آپ کو سنائیں گے بھی کہ کیا ہونے والا ہے اس الیکشن میں اور یہ جو الیکشن ابھی جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اتوار کو ہونے والے ہیں تو اتوار کو جو الیکشن ہوں گے ہمارا میر کون آئے گا لوگوں سے بات کرتے ہیں آئیے پوچھتے ہیں الیکشن کے والے سے اچھا کہ بتائیں کاراچی میں الیکشن ہونے والا ہے کون جی دے گا بلدیادی الیکشن دے گا مکم کا ماشاءاللہ دور اچھا لگ رہا ہے کاراچی میں میر اگر میں صحیح ہوں تو میں آ جاؤں جو صحیح ہے وہ آ جائے کسی نے کچھ کام نہیں کیا جیسے بیٹی آئی کو موقع ملاتا انہوں نے اس کام نہیں کیا ہم پہلے مطاعدہ دی انہوں نے کام کیا تھا پہلے اب دیکھیں جماعت اسلامی کو دینا چاہیے ساتھ اس بار جماعت اسلامی کا بند ہے کہ ان کو دینا ہے تو کیا لگتا ہے ابھی ایم کیم لگ تو یہی رہے کیونکہ وہ تو پیچھے اڑ گئے ہو لیے میں نہیں الیکشن نہ کھیلوں گے نہ کھیلنے دی اگر یہ نہیں آرہی ہیں تو پکا جو انہا پیپس پارٹی آئے امران خان کے جو معاملات ہیں جو ہم نے تین سال میں دیکھے ہیں ان سے پہلے کے معاملات چھوٹی ہمارے میری مگر بات صحیح کروں گا کہ ان سے زیادہ بہتر ابھی تک مجھے امران خان سے زیادہ بہتر نہیں ملا انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے جب مصطفہ کامات سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب تھے اس ٹائم بہت اچھے انہوں نے کام کیا بہت ٹائم ہو گیا نعمت اللہ خان صاحب جتنا بھی میں فالسے پول وغیرہ بنے ہوئے کارچی کے اندر یہ سب ان کا مطلب شروعات تھی ان کی تھی اور سب کام کسی اور نے کیا تھا ان کو موقع ملنا چاہیے ان کو موقع ملنا چاہیے اسلامی کو ابھی ایوٹ جو آ رہے ہیں بلدیادی الیکشن جو ہے کون جیدے گا کون سی پارٹی آنی چاہیے مام کو تو پارٹی اچھا لگتا ہے جو بھی کارچی کا خدمت کے لئے ہوتا ہے امران خان تو کون بچائے گا پاکستان امران خان نام کیا پیدان نام میرے یہ جو ابھی الیکشن ہونے والے ہیں کون سمیار دیکھنا چاہے کون جیدے گی پارٹی کس کو سپورٹ کرے انہوں نے کسی کو سپورٹ کرے نہیں ہم تو دیتے ہی نہیں جماعت اسلامی بیاس جماعت اسلامی بیاس ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی آزمانا چاہتے ہیں یہ بات ہے سب کو آزمانا ہے ان کو بھی آزمانا ہے سب سے پہلے تو یہ بتا ہے الیکشن ہونے بھی ہے کہ نہیں ہونے نہیں ہونے کیوں نہیں ہونے اس لئے نہیں ہونے کہ کل رات کی خبر یہ ہے بائکوت ہو گیا میار کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کراچی کا پچھلی تو میار بنا چاہتے ہیں مصطفہ کمال صاحب کے دور مکم کے دور کے اندر اس جو کام ہوا تھا اس کے بعد کام ہی نہیں ہوا ابھی لوگ کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ بھائی جماعت اسلامی کو ٹرائے کر کے دیکھنا ہے آپ کیا بولتا ہیں ٹرائے کرنا چاہیے نئی ملک ساپ کو یہ بتائیں کہ میار کراچی کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں میار کراچی اپنا مکم کا ہونا چاہیے ابھی جیسے یہ جو بلدیات کلیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کس کو چاہتے ہیں کون جیتے ہیں مکم ہے مکم جو ابھی ایک ہو گئی ہے مکم ہے مکم ہے آپ کو لگتا ہے کام ہو گا کام ہو گا انشاءاللہ اچھا بائکوٹ کس نہیں کیا ایک میں دو پارٹی ہیں کھل کے بات ہم سے زیادہ آپ بیتر سمجھتے ہیں میں کوئی تیاری کے ساتھ آئے ہوں آپ کوئی تیاری کے ساتھ آئے ہوں مجھے تو باتا ہے رات کو بیٹھیں دو پارٹی ہیں بیٹھیں میاں بیوی میاں بیوی کون ہے وہ تو چل رہا ہوتا ہے لیکن ان کے کہنے سے تھوڑی کچھ کام ہوتا ہے کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے اس ملک کا ایک شہر کراچی کا کچھ بھی نہیں ہونا میرے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کون سی پارٹی کو مطلب آپ چاہتے ہیں یا بندہ آئے اس پارٹی کو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے بنا دی تو میرے کام تروں کا اتھراب ہو ہائشیں تو سب کی ہوتی ہیں ہزاروں خواہشیں ہر خواہش پر دم نکلیں نہیں نکلتے نا بہت کام نکلتے ہیں ہاں تو عرما بہت کام نکلتے ہیں آپ تو سوچنا بھی چھوڑ دیا یہ چیز ہم نے کہ کراچی کا کوئی برسانے حال ہوگا کوئی بھی ایک ایک میرے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میرے بتائیں کون سا ہے ہم تو کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اتنی آنکھیں دیکھ دیکھ کے تھک چکی ہے وہ بولتا ہے کہ میں کر دوں گا وہ بولتا ہے میں کر دوں گا لیکن کر کوئی بھی نہیں میرے جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی کا اس بار ترازو کو ووٹ دو گیا اور اس کے علاوہ جو ابھی پارٹی عظم ہوئی ہیں مل گئی ہیں آپس میں سب کو چھوڑو جماعت اسلامی سب سے اچھی پارٹی ایر فان بھائی باتو کس کو کراچی کا مہر دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بلدیات میں الیکشن کون جیدگی پارٹی بلدیاتی الیکشن کے اندر اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں کس کو سپورٹ کرنا چاہیں گے جی میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کریں مہر کراچی کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جماعت اسلامی سے اور حافظ نعیم صاحب آپ سوچتے ہیں کہ ترازو آجائے ترازو آجائے تو اچھا ہے ترازو آپ کے لئے تو خیر ووٹ یہاں پر ریڈی ہے باگے دیکھیں چلال کیا ہوتا ہے کراچی کے لئے کام کریں جس میں ہم جاتے ہیں ہماری ماہ بہنیں جاتی ہیں لوگ پیشنٹ جاتے ہیں وہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو انسان ہیں مگر وہی بات میں نے آپ سے کہیئے کہ انسان آدمی اگر آئے گا تو وہ اس چیزوں کو سمجھے گا چاہے وہ میئر پیپس پارٹی کا ہو بھائی میری کسی سے ڈشمنی نہیں ڈشمنی کسی کے نہیں یہ صحیح بات ہے اب یہ جیسے رات و رات فیصلے ہونے کے الیکشن ہونے چاہیئے نہیں ہونے چاہیئے یہ غلط ہے آئینی طور پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیئے تو یہ راتوں کے اندھیرے کے اندر کام نہیں ہونے چاہیئے فیصلے دن کے اجالے میں ہو تاکہ سب کو بتا چلے کہ سنسریٹی بھی ہمارے ملک کے اندر اور کانون انساب بھی ہمارے کون کراچی کا میرے بنے گا اس بار کس کو بوٹ سا بوٹ کرو گے پارٹی کو بوٹ کس کو دیں بتاؤ دیں کسی کو بھی نہیں دینا چاہیئے کوئی بھی اس لائق نہیں جس کو بوٹ دیا جائے کوئی ایک آت تو ہوگی وہ ہی بھی لائق نہیں ہے سب سب نہ کھا رہا ہے وہ تو ہے ملک کا حال دیکھ لو آپ نے ملک کا حال کیا منایا ہوا ہے ملک میں جو ہے اس وقت اتنی افرہ تفریم ہچی گئے غریب آدمی تو مارا ہیا بشارہ کاروبار کے لحاظ سے دیکھ لو کاروبار بلکل نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے بوٹ دینے اتنی جلدی آگا ہے ملک کی معاشر تو صحیح کر لو الیکشن کرانے ضروری دھوڑی ہے الیکشن میں کلولو روپہ جا رہا ہے اوام کا جا رہا ہے کس کا جائے گا ان کا تھوڑے جا رہا ہے ان کی جیب سے ان کی جیب سے کیا لگ رہا ہے انہوں نے صرف بول دیا الیکشن کر رہا تو اس کے علاوہ اور کوئی جو پارٹی عظم ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی ہوگا ہے یہ سب چور ہے ان کا کوئی بھی چانس نہیں ہے ان سب کو ڈپے میں ڈارو اور ان سب کو لندن بھیجو ان کے سب بچے سارچ چیز ان کا لندن میں ہیں اور یہاں آگے آپ کو حکومت کرنی ہے کوئی تو آئے گا آج کل تو بڑے بڑے مسائلیں دے رہے ہیں ہم چریف کیا ہوگے پوری قوم بدماس ہوگی کسی ایک کو تو کر لیں پہلے امران خان کو کیا تھا فرس ٹائم ڈالا تھا میں نے بہت وہ بلکل بھی پورے نہیں اترے ہماری امیدوں پر اس لئے اب تو بلکل دل خراب ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے کافی پرولمز آ چکے ہیں مہنگائی بہت اروش پہ پہ پہنچ گئے تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں ترازو کو بھی چیک کر لیں یا پی ٹی آئی نہیں تو ترازو صحیح یا مصطفیٰ کمال کی پارٹی بھی مکم میں چلے گئے مصطفیٰ کمال کی پہلے بھی آئے تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا مصطفیٰ کم میں جا چکے ہیں مکم اور مصطفیٰ کمال ایک ہو گئی ہیں ان کو ہی کریں گے پی ٹی آئی کا کچھ نہیں کر سکتے بھی بھائی ہماری نظری جماعت اسلام کی طرف مطلب نیا چاہیے کچھ اس کے بعد پیپس پارٹی بھی ہے اور حافظ نایمون ریمان صاحب ترازو تینوں آپس میں لے لیں گے دیکھو کس کا کیا اللہ تعالیہ جس کو لے گیا ہے عام اتنی بزدن ہو چکی ہے کہ وہ مشکلی شاید کوئی ڈالیں گے ووٹ ڈالنے والے جو ہیں لیکن جماعت اسلامی بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے جو انہوں نے کام نہیں کیا وہ ہم کرائیں گے اب یہ ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے دو کو تو تین کو عزمالی ہے ابھی جماعت اسلامی کے لوگوں کا رجان زیادہ ہے کہ ان پر امید ہے کہ شاید جماعت اسلامی کو دینا ہے جماعت اسلامی اس بار ٹارگٹ ہو رہی ہے کہ ان کو بوٹ دینا چاہی بڑے برننگ ایشو ہے جو ڈیمانڈ ہے کراچی کی سڑکیں نہیں بن جانا بجلی کو کسی اور جگہ انڈاور کریں تاکہ اس کے کم ریٹس ہوں یہ ایشو بڑے برننگ اس نے لیے اور مہنگائی کو کم کرنا جماعت اسلامی ایسا کیوں لگ کیوں رہا ہے وہ جو جدو جہد کر رہی ہے لوگوں کے لیے ابھی دیکھیں کہ اس کا جدو جہد ہو کہاں پہ رہی ہے جدو ہے تھوڑا سا بتائیں نکھل کے سوشل میڈیا پہ زیادہ ہو رہا ہے مطلب وہاں پیسہ زیادہ لگا ہے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پیسہ لگ رہا ہے لیکن لوگ یہی دیکھنے میں آرہے کہ کوئی چینجنگ نہیں نیا چاہ رہے ہیں لوگ جو ہے وہ نیا چاہتے ہیں لوگ چاہ رہے ہیں کی ترازوں کی طرف سے ہیں ہم تو یہ کہنا ہے کوئی بھی آیا کسی پارٹی کا بھی آیا لیکن اچھا ہے کہ کوئی نایم کو آنا چاہیے ہر سال کرتے ہیں لیکن آتے ہیں ان کو آنا چاہیے سب کی دیکھ لی نا سب نے کرا کیا کرا کیا کرا انہوں نے کہاں مہنت کیا ہافیز نایم ربان صاحب ساری کریں بہت جاگہ کریں ہم نے کرا چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی بہتر ہے پی ٹی آئی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے ساری پارٹی ہیں صحیح ہیں متحدہ بھی صحیح ہے مستفا کامال صاحب نے کام کیا وہ کامال صاحب نے بھی بنایا بہت اچھا کام کیا میر بن کے چار سال تک آپ کی باتا نہیں آپ کیا کریں گے بھی شاہ رہے ہیں ہافیز صاحب کو ٹرائی کرنی چاہیے ان کو بھی دینا چاہیے اور باقی پی ٹی آئی کا کیا پی ٹی آئی نے چار سال گزارے ہیں کراچی سے عمران خان صاحب منتقب ہوئے تھے چار سال میں انہوں نے کراچی کیلئے کچھ نہیں کیا اب تو ایسے متحدہ بھی ایک ہو گئی ہے اور مستفا کامال صاحب بھی زم ہو گئے ہیں یہ متحدہ بیکار ہے یہ کام کی نہیں ہے پیپرس پارٹی میں سب ملے ہوئے ہیں یہ تو ایک ہوئے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں آپ جائے ایک امید ہو رہی ہے کہ چلو ترازو کو ٹرائی کر لیں ترازو کو ٹرائی کرنا چاہیے اگر نہیں تو پھر وہ جو پرانی ایمکیو میں پاورفل والی اگر وہ ہوتی تو پھر میہر کی صحیح بتائیں کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اس بار تو کراچی کے بل جاتی الیکشن ہو رہے ہیں کس کو چاہتے ہیں کون آئے گا دیکھیں ابھی تک تو ہمیں پتا چلا ہے جو پرفارمس ہے ایمکیو کی کافی اچھی رہی ہے ماضی میں اس کے بعد بھی اس حکومت نے بھی کافی کچھ کام کیا ہے سڑکے وغیرہ بنائی ہے اللہ پاک بات کراچی کے اعلات معاملات کوئی بھی آئے اچھا کر دے پائے ترازو دیکھیں اگر بہت ٹائم پہلے دیکھیں تو نعمت اللہ خان صاحب بہت ٹائم ہو گیا انہوں نے بہت اچھے کام کیا انہوں نے بھی کام کیا مصطفا کمال صاحب نے مشرف کے دور میں ابھی یہ ہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے واپس جماعت اسلامی کو بہتر ہے ایک موقع دے کے دیکھیں ایک موقع اور دے کے دیکھیں یہ لوگ بہت بہت کرتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھو کراچی کو شاید کوئی معاملات آلات سب کے لئے اچھا ہو جائے میں یہ بولوں گا جماعت اسلامی کو آنا چاہیے اس کو ٹائے کرنا چاہیے جماعت اسلامی کو میں ٹائے کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگ اس کو بہت اچھے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے اسٹورنٹس کے حوالے سے اور اب وہ ہر کراچی کے ہر علاقے ہیں موجود ہیں کیونکہ اب جو ہے نا پی ٹی آئی آنے سکتی اور اگر آئیں گے بھی تو اس طرح کام نہیں کریں گے جس طرح مقامی جیسے جماعت اسلامی کر سکتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں اور کراچی زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ حافظ نایم و رحمان جماعت اسلامی ہے ظاہر ہے وہ کسی پلیٹ فارم سے آئیں گے تو جیتیں گے نا مٹم سے پہلے بھی ان کا ایک نام تھا مہر بنے تھے تو ابھی رسینڈی جو ہے اگر اس نے پارٹی جوائن کر لیا انڈویجنل تو وہ ابھی شکستی کھائی انہوں نے اگر دوبارہ پارٹی میں آتے تو آئی تینک کہ لوگ اس کو ووٹ دیں گے اپریشیٹ کریں گے لیکن وہ خود یہ کر رہے تھے کہ تو ویورس آپ نے سنے یہ جو کومنٹس ہیں لوگ کی مختلف رائے ہوتی ہیں ہر کوئی اپنی رائے کا آغاز کرتا ہے سٹارٹ لیتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو یہ تو چلتا رہے گا لیکن آپ کو خود سلیک کرنا ہے کہ آپ کے بلدیات میں کون آئے گا اس کو ووٹ دینا چاہیے آپ کو بتا ہونا ہوگا مجھے بتانے کی بلکل ضرور نہیں ہے امید ہے کہ اپیسوڈ آپ کو بہت اچھی لگی ہے اس کے ساتھ ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور نوٹیوکیشن بیل پر ٹنگ ٹانگ اس کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال لکھے گا مجھے دیتے ازادت خوش رہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیں کے نائٹیو نیوز